تاریخ کا بہت اہم دن ہے اس دن ہمیں انگریزوں کی تعد سے آزادی حاصل ہوئی اور اس ملک کو آزاد کرانے میں بہت لوگ شاہی تھے اور ان لوگوں نے بڑی مشکتیں بھی اٹھائے لیکن ان تمام لوگوں میں سب سے اہم کردار ہمارے علماء کا تھا جن کو تاریخ سے فراموش کیا جا رہا ہے اور دور دور تک ان کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے آج میں انہیں علماء کرام کے بارے میں چند باتیں پیش کروں گا سامائن ملک کا ایک تبتہ اس غلط فہمی میں مقتلہ ہے کہ دینی و اسلامی مدارس قومی دھارے سے بلکل الگ خلق ملکی و قومی مفادہ سے بے پرواہ ہو کر صرف اپنے دینی تعلیم کے اشارت میں لگے رہتے ہیں لیکن میرے دوستو تاریخ شاہد ہے کہ جہاں ملکی کی آزادی کا بنیادی تصور مدارس میں پیش کیا وہی انگریزی تصنیت خاتمے کی قیادت علماء کرام نے کی جن نے جنگ آزادی کے بانی شاہ علی اللہ دہروی بدر الدین تلگیب علماء صادق پور مولانا قاسم نانوکی رحمہ اللہ علماء صادق پور مولانا محمد علی جوہد مولانا ابن کلاق آزاب و نیرہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو جنگ آزادی کی صبح ہونے میں بہت تاخیر ہو جاتی اور جنگ آزادی کی تاریخ نہ مکمل رہ جاتی تاریخ کے عورت پڑھٹی ہے تو مرد مجھا گی شیر محصور سلطان ٹی کو ملیں گے جن کا یقون آدمی چاردہ یا آدم میں حضور ہے کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی ہی بہتر ہوتی ہے اور عورت پڑھٹی ہے تو مارتہ کی جن میں پہلی کی ریشنی رومان کے باری شیخ الہن مولانا محمود الحسن جی کو امریزوں نے ہر طرح کی سمولت کا لالش دے کر جب ان سے اپنے حق میں فتوہ چاہا تو مولانا نے ان کی پیشنس کو تھکڑا دیا اور کہا کہ جو سر خدا کے حضور میں جھکتا ہے وہ سر دنیا کے ذریعے کتوں کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتا اور آگے آئیے تو شہید وطن اسپاپ اللہ خام فاضی کے پھندے کو بخوشی چونتے نظر آتے ہیں قائد انقلاب اللہ معفضل حق خیرابادی میں دینی کی جامعہ مزدید میں جمعہ کی نماز کے بعد انگریز مظالم کے خلاف ایسی جامعہ تقریف کی جس سے جدب حریر کے ساتھ جذبات تازہ ہو گئے اور نووے ہزار مسلمان سپاہی دینی میں جمع ہو گئے اور ان لوگوں نے آزادی کا نکارہ بجھا دیا اور ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف ایٹم من کا کامی نہیں کیا بلکہ اپنی برطا میں کتا کو ہلا کر رکھ دیا اس کی انکاسی کرتے ہوئے کسی شاعر میں کیا پھوک کہا ہے مٹی کی محبت میں ہم آشک تسروں نے مٹی کی محبت میں ہم آشک تسروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہ تھے میرے بھائیوں تحریکِ آزادی مختلف مراقل سے گزری اور ہر مور پر ہر طرح سے قربانیاں پیش کی اور ایسی کون سی قربانی ہے جو ہمارے علمائی کرام میں نہیں دی کبھی مادورِ وطن کی آزادی کے لیے لندن سے امریکہ کا سفر کیا کبھی اپنوں کا دکیہ بھایا کبھی بارانوں کی پہاڑے پر چڑھ کر ان میں بغاوات بلند کیا مارٹا کی جیل میں قید و بندی کی صحبتیں اُڈھائیں کارے پانے کی سزائے کھاکیں وہی پر قمریں گزاریں وہی پر وفات پائیں اور وہی مٹی میں دفن بھی ہو گئے ہمارے آباؤں اجدادنے توپوں کے واسے ہیں اور دہنی کے چاندنی چونک سے لے کر لاہور تک ایسا کوئی درخت نہ تھا جس پر ہمارے اور مائی کرام کی ناشو کو نہ لکھایا گیا ہو بقول شاید یہ ہند میں سرمایہ اے ملت کے نگہبا یہ ہند میں سرمایہ اے ملت کے نگہبا اللہ نے بروقت کیا ان کو خبر دار یہ کوئل علماء کا مختصر ذکر تھا جنہوں نے جنگ آزادی میں کارہائے نمائے انجام دیئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چلے اور ساتھ ہی ساتھ یہ مطالبہ کرے کہ ان کے پلوس اور خدمات کا اعتراب دیا جائے اور ان کو یقصہ مواقع اور حقوق دیے جائے تاکہ ملک میں ہم رحمان پائے ہو اقید اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور روائی کرام کے کارناموں اور ان کے قربانے کو یاد کرنے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توقعیم اور ان کے پاس اکتے اس لئے اور ان کے پاس اکتے ہیں موسیقی